منوج بولیا آپ مطلب یہ سماجوادی پارٹی بھی سٹینڈ بدلے گی کیا غیر کانگریس غیر بی جے پی اکھلیج جی اس کے بعد موقع دے دوں گا تب منوج بھی بولنے بولے نہیں ہے بالکل بھی غیر کانگریس غیر بی جے پی گڑبنن کا سٹینڈ کیا منوج سپا بھی بدلے گی کیا جیسے ٹی ایم سی نے بدلائے دیکھیں سپا نے تو بہت اسپسٹ کر چکا ہے ہمارے راستی عدیق جی نے بہت بار اور کئی بار انہوں نے ساپ کرا ہے انہوں نے ابھی کل ہی پرسوں کہا ہے کہ یہ دو ہزار چوبیس کا جو چنہ ہوگا یہ لوگتنٹر اور لوگسائی بچانے کا چنہ ہوا اور ہم سبھی کو یہ تین کرنا پڑے گا کہ یہ لوگتنٹر کیسے بچے اور میں آپ سے کئی سمبادوں میں اسپسٹ کر چکا ہوں کہ پورے دیش میں اگر سب سے زیادہ سنسدی سیٹ کہیں ہے 80 سنسدی سیٹ ہے تو اتر پردیش میں ہے وہاں کا سب سے بڑا اپوزیشن سماجوادی پارٹی ہے تو اتر پردیش میں بھارٹی جنتہ پارٹی کو سب سے کم سیٹوں پہ لانے کی جنہ داری سماجوادی پارٹی کی ہے اور سماجوادی پارٹی اس کو سب سے کم سیٹوں پہ لائے گی اس کے ساتھی راستی اگردی نے کہا کہ کانگریس کو بھی اپنا بڑا دل کرنا پڑے گا چونکہ یہ سوال یہ ہے کہ آپ کس طرح سے بھارٹی جنتہ پارٹی کو روکا جا اب آپ تو سنی رہے تھے بھارٹی جنتہ پارٹی کے پروکتہ کو اور ساتھ ہی بھارٹ پیجی بھی چران چمپنا کر رہے تھے جو ممتہ دیدی نے آج جو کام کیا جو سانکیتک انہوں نے پردرشن کیا بہت خوب کیا انہوں نے دکھایا ہے کہ جو سویندو ادھکاری دوسی تھے جن پر روز سی بی آئی ایڈی کی جانچ ہوتی تھی وہ اب واسنگ پاوڈر میں سپید ہو گئے ہیں جس ہے منتہ 200 سرما پر کتنے آروپ تھے کہ وارٹر گھوٹالے کی کئی ہجار کروڑ کے گھوٹالے ان کو اب مکہ منتری بنا دی ہے بھارٹی جنتہ پارٹی ابھی حال اہی میں ایک اے باد پہ ہی کو چونکہ بھارٹی جنتہ پارٹی کے دوسیوں کا نام لے لیں گے تو بیچارے کسی اپنا چارن بھار کا کام کر رہے ہیں کچھ لینا دینا ہوگا راج نیتی کلاب کا جس میگھال ہے کہ سرکار کو سب سے زیادہ سن لیجئے مانک سنیے تو سنیے تو جس میگھال ہے سرکار کو دیش کے پردان منتری اور دیش کے گریہ منتری چند دن پہلے ہی سب سے دنیا کی برشت سرکار بنا ہے اسی کے ساتھ سرکار بنا لیا آپ نے تو آپ کے کتھنی کرنی میں تہیر بھی یہ کہہ ہے سنیے نا بات تو سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں آج یہ ترک یہ سب دے چکے آپ یہ سب دیے جا چکے یہ سب کھو بحث ہو گئی آج مددہ یہ ہے ٹی ایم سی نے ممتہ بینر جی نے سمجھ لیا ایک جوٹ ہونا پڑے گا غیر بی جے پیر غیر کانگریس سے کام نہیں چلے گا کیا آپ بھی یہ کریں گے کیا کانگریس کے نزدیک جائیں گے یہ سماج وادی پارٹی نے بہت ساپ کہا ہے کب ہم نے کیا کہا ہے ہمارے راشتی عدید دی نے کہا ہے کہ کانگریس کو بھی بڑا دل کرنا پڑے گا انہوں نے ساتھی ساتھ کبھی بھی آپ چھتری دلوں کو اگنور کر کے بھارتی لوگ تنطر میں آپ بڑی کوئی جیت حاصل نہیں کر سکتے جو پارٹی سرکاروں میں ہیں انہوں نے بھی چھتری دلوں کا سمان کا اور چھتری دلوں کے ساتھ چیٹ حالانکہ دھوکا پون بیوہار کیا ہے لیکن ملانے کا ایک وہ کرا ہے اب جب دیش کے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں اب میں ختم کر رہا ہوں ساتھ اس دیش کے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اب آج کل بھارتی جنتہ پارٹی کو دلک اور پچھڑے بہت یاد آ رہے ہیں میں ابھی پوچھ لوں کہ آج کی انڈیان ایکسپریس کی ریپورٹ ہے کہ انہیس ہزار ایک دو نہیں سا آپ انہیس ہزار پچھڑے اور دلک بھر کے بیدیارتیوں نے دیش کے آئی آئی ایم آئی آئی پی سے انہیس ہزار لوگوں نے چھوڑا ہے کیوں چھوڑ دیا آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے آج انہیس سیکریٹریٹ میں ایک دلک اور پچھڑے تپکے کے لوگ نہیں ہیں یہ سوال ہے اس دیش کے بیالی سنٹرل انہیس سٹی میں ایک دلک اور پچھڑا تپکے کا کلپتی نہیں ہے اور لگاتار اور دلکوں اور پچھڑوں کو کیسے ہانسیے پہ رکھا جائے اس کا بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار پہ آج کرتے ہیں اور جس دیش میں میں ختم کر رہا ہوں آپ سن تو لیجئے سن لیجئے انیس سو ستاسی سے لے کے دو ہزار سولہ تک اس دیش میں کتنی جے پی سی ہوئی آپ کہہ رہے ہیں کیا کر دیا آپ نے جو مودی جیے بھانسٹ دیتے تھے کہ مہنگائی کا ماں نہیں بولتے ہیں پردان منتری آپ کہہ نہیں بولتے ہیں جب بارہ سو کا سیلنڈر ہو گیا LIC اور SBI میں اس دیش کے عام جنوں کا پیسہ